ڈالا مکھیالے میں جھامو مو کارکر تاؤں نے جھارکن سرکار دوارہ لاغو کیے گئے انیس سو بتیس ختیان ایوہ مو بیسی کے ستائیس پرتیشت آرکشن کو لے کر جشت منایا ازوران آتش بازی کرتے ہوئے جھامو مو کارکر تاؤں نے رہلی نکالی ڈالا مکھیالے ہوتے ہوئے بازار کا پرکرمہ کیا اور لیکنی ہے کہ ہمن سورین سرکار نے جھارکن یہ انیس سو بتیس کا ختیان لاغو کر دیا اب سرکار اسے جھارکن ویڈان صفحہ میں ویڈھیک کے روپ میں پیش کرے گی جھارکن کیابنیٹ کی بیٹھک میں پشلے بدوار کو اس پرستاک کو منظوری دی گئے کہا گیا کہ سرکار انیس سو بتیس کے آدھار پر ابستانی ہونے کا نیم تریفاشت کرے گی پشلے ویڈان صفحہ چناؤں میں جھامو مو نے جنتہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمن سورین کی سرکار بننے کے بعد جھارکن میں انیس سو بتیس کا ختیان لاغو کیا جائے گا سرکار کے قریب دھائی سال پوری ہونے کے بعد ہمن سورین نے اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے کیابنیٹ سے اسے پاس کر دیا مہی جھارکن کیابنیٹ نے راج کے پچھڑا ورگ کے ستائیس فیصدی آرکشت کا پرادھان سمبندی سنسوشن ویڈھیک فراروپ کو بھی منظوری دے دی ہے اس کے تحت راج میں آرکشت خوچی کا پرتیشت ستہتر فیصدی کر دیا گیا اسے لاغو کرنے کے لئے راج سرکار بھارت سرکار سے نروت کرے گی سنشوت کے تحت انسوشی جاتی کو راج میں بارہ انسوشی جن جاتی کو اٹھائی ستہانے پشڑا ورگ ایک بو پندرہ انہ پشڑا ورگ دو کو بارہ فیصدی آرکشت دیا جائے گا آرکشت دیا جائے گا لاغو کرنے سے پہلے اس کے لئے بھی بھارت سرکار سے نروت کیا جائے گا موقع پر زلہ سچیف پریش یادو پرکھنڈ دیاچ اجو جیوال بھٹا چار پرکھن سچیف جیدھن ہانس دا وریش جھامو مونیت آشیش کمار تیواری پورو زلہ پنچایت سدسے نتیانان سنگھ کنڈہیت پرکھن سچیف منورنجن سنگھ جناردن بھنداری گوپن شورین شیخ جہانگی آلم بھٹکان آدھکار کرتا موجود تھے کنڈہیت سے چنچل گری کی ریپورٹ دمدار نرمان کا بروزار لال سٹیل ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کیلئے اپیوپ لال سٹیل ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مجبوطی کا